بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی اس ویڈیو میں ہم شگر کے پیشنٹس کے ڈائیٹ کے بارے میں بات کریں گے اور ان کامن کویسٹنس کے بارے میں جب اکثر میرے پاس پیشنٹس آتے ہیں اور اپنی ڈائیٹ کے بارے میں پوچھتے رہتے ہیں دیکھیں شگر کے پیشنٹس جب آتے ہیں تو ان کا کامن کویسٹن یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی ڈائیٹ میں کون کون سی چیزوں کا استعمال بلکل نہیں کرنا یا ان سے پرہیز کرنی ہے تو اگر ہم نے کیٹیگری وائز اس کو ڈیوائٹ کرتے ہیں تو چار بڑی ایسی چیزیں ہیں جن سے شگر کے پیشنٹس کو پرہیز کرنی چاہیے نمبر ون یہ ہے آپ سب کو پتا ہوگا کہ چینی یعنی کہ شکر چینی یا شگر جیسے ہم کہتے ہیں آپ نے اس چیز سے پرہیز کرنی ہے آپ نے اپنے چائے میں چینی سے پرہیز کرنی ہے اگر آپ کوئی سویٹ ڈش بناتے ہیں آپ نے چینی سے پرہیز کرنی ہے یا آپ ایسی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں جن میں چینی کا استعمال ہوتا ہے تو آپ نے ان چیزوں سے بھی پرہیز کرنی ہے دوسرے نمبر پر ہمارے ہاں ایک مسکنسپشن پھائے جاتا ہے کہ آپ نے چینی کی بجائے گڑ کا استعمال کرنا ہے یہ ایک بہت مسلیڈنگ کنسپٹ ہے ہمارے لوگوں کا ہمارے پاکستان کے لوگوں کا ہمارے انڈیا کے لوگوں کا کہ وہ چینی کی بجائے گڑ کا استعمال کرتے ہیں ان کا خیال ہوتا ہے کہ اگر ہم گوڑ کا استعمال کریں گے چائے میں گوڑ کا استعمال کریں گے تو ہمارا بلڈ شگر لیول کنٹرول ہوگا جو کہ بالکل غلط بات ہے آپ نے گوڑ سے بھی پرہیز کرنی ہے تیسے نمبر پر آپ نے جس چیز سے پرہیز کرنی ہے وہ ہے سوفٹ ڈرنکس یا ڈائیٹ ڈرنکس جیسے کہ ہمارے ہاں مارکیٹ میں پیپسی، سیون اپ، کوکو کولا آویلیبل ہے ساتھ کی ساتھ ڈبو والے جوسیز جس میں چینی کا بے تہاشا استعمال کیا جاتا ہے ریفائنڈ چینی کا استعمال کیا جاتا ہے آپ نے ان ڈرنکس سے پرہیز کرنی ہے آپ نے ان ڈرنکس کا استعمال نہیں کرنا چوتے نمبر پر آپ نے بیکری میں بننے والا جتنا بھی سامان ہے جس میں بسکوٹ ساتے ہیں جس میں پیسٹیز آ سکتے ہیں جس میں کیک ساتے ہیں آپ نے ان چیزوں کا بھی استعمال نہیں کرنا کیونکہ ان میں بھی چینی استعمال کی جاتی ہے یہ چار بڑی کٹیگریز تھیں جو کہ شگر کے پیشنٹس کو ان چیزوں سے پرہیز کرنی چاہیے اب دوسرے نمبر پر شگر کے پیشنٹس کا جو کوئیسن ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کیا ہم روٹی یا چاول کا استعمال کر سکتے ہیں تو اس کے اس کوئیسن پر دیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے روٹی اور چاول استعمال کر سکتے ہیں لیکن آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ایک ساتھ ایک جگہ بہت زیادہ روٹی یا بہت زیادہ چاول نہیں استعمال کرنے let's suppose اگر آپ کو بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی ہے اور آپ دو روٹیاں کھانا چاہتے ہیں تو آپ نے دو روٹیاں نہیں کھانا آپ ایک روٹی کھا سکتے ہیں اور تین چار گھنٹوں بعد دوسری روٹی کا استعمال کریں لیکن آپ نے ایک ساتھ تین تین چار چار روٹیوں کا استعمال نہیں کرنا same case چاول کے ساتھ ہے کہ آپ چاول تھوڑے سے استعمال کر سکتے ہیں لیکن آپ نے ایک ساتھ بہت زیادہ چاول کا استعمال نہیں کرنا تیسے نمبر پر جو پیشنٹس کا question ہوتا ہے کہ آج کل سردیوں کا موسم ہے تو اس سردیوں کے موسم میں جو fruits available ہیں like malta یا citrus food, kino وغیرہ ہم ان کا استعمال کر سکتے ہیں تو آپ ان fruits کا جن میں malta آتا ہے جن میں kino آتا ہے, امرود آتا ہے strawberry آتی ہیں آپ ان fruits کا استعمال کر سکتے ہیں لیکن same case آپ نے ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک دن میں ایک درجن malta کائے جائیں ایک درجن آپ kino کالیں ایک کلو آپ امرود کالیں آپ نے ایسا نہیں کرنا آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک malta ایک امرود یا ایک kino کا استعمال ایک time پہ کر سکتے ہیں چوتے نمبر پر ایک نہائیت ہی اہم چیز یا dietary advice جو کہ میں اکثر اپنے sugar کے patients کو دیتا ہوں کہ اگر sugar کے patients کیا کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے sugar control کرنے کے لیے skip meals کرنی ہے مطلب ہم نے دن کا کانا نہیں کرنا ہم ناشتہ کر لیتے ہیں ہم صرف رات کا کانا استعمال کرتے ہیں اس سے ہمارا وزن بھی کم ہوتا ہے ہمارا sugar بھی control ہوتا ہے یہ ایک بہت خطرناک عمل ہے sugar کے patients کو کبھی بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے ان کو 6 to 8 hour سے زیادہ اپنے کانوں میں gap نہیں دینا چاہیے کیونکہ ایسے بہت زیادہ chances ہوتے ہیں کہ sugar کے patient hypoglycemia میں جا سکتے ہیں ان کا sugar level انتہائی کم ہو سکتا ہے اور sugar کے level کا کم ہونا آپ کی صحت کے لیے آپ کی زندگی کے لیے خطرہ بن سکتا ہے تو sugar کے patient کبھی بھی ایسا نہ کریں کہ وہ چین سے لے کے 8 گھنٹے سے زیادہ اپنے میلز میں gap دیں یہ کچھ dietary advices تھی جو سے sugar patient کو use کرنی چاہیے اپنے sugar کے level کو control میں رکھیں تاکہ آپ کے گردے بھی محفوظ رہیں آپ کے آنکھوں پہ بھی اثر نہ ہو آپ diabetic نیوراپتی کا بھی شکار نہ ہو اور آپ صحت مند رہیں شکریہ شکریہ